اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور قم کی فضیلتوں کا کیا کہنا قم کی برکات کا کیا کہنا قد لفظ قم جو استعمال ہوا ہے تو سب سے پہلے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریف فرمایا کہ سب سے پہلے یہ لفظ قم خود پیغمبر اکرم حضرت احمد مشتبہ محمد مشتبہ کی زبان اغدس سے یہ لفظ چاری ہوا کب کہ جب پیغمبر اکرم میراج پر تشریف لے گئے جبریل ساتھ ساتھ ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے آن جانے والے بہت سے چیزیں جنت میں اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم نے مشاہدہ کی تھی اور بحار الانوار میں اس کی پوری تفصیل بھی موجود ہے تو اس میں سے علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی نگاہ زمین کی کیسی جگہ پر پڑی کہ جو بہت روشن تھی اور وہاں سے کجبوں کی ایک ریتی لپٹیں جس کو کہتے ہیں وہ آ رہی تھی کجبوں بکھر رہی تھی اور وہاں پر ایک اور منظر دیکھا کہ کوئی بورا ہے جو اداس وہاں بیٹھا ہوا ہے تو پیغمبر اکرم نے جبریل سے پوچھا اور یاد رکھئے کہ پیغمبر سب علم رکھتے ہیں اب پیغمبر کا علم کیا ہے اس بارے میں الگ عقائد کی بحث ہے یعنی ایک عقیدے کی بحث یہ ہے کہ پیغمبر جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کے متعلق علم ان کے پاس آ جاتا ہے وہ عقیدے کی الگ بحث ہے لیکن یہ جو بیان بر پوچھ رہے ہیں یہ ان کے علم اضافے کے لیے نہیں ہے یہ حمالی تعلیم کے لیے ہے حیامت تک محفوظ ہو جائے اور ہم قیامت پر کے لیے ہماری تعلیم کے لیے پیغمبر پوچھ رہے ہیں جبیل یہ کون سی جگہ ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ اور آپ کے دوست داران کی جگہ ہے یہ جگہ مخصوص ہے آپ کے دوست اور آپ کے دوست داران کی جگہ ہے تو پوچھا یہ بوڑھا کون ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے کہا یہ ابلیس ہے جو یہاں اداس بیٹھا ہوا ہے پیغمبر اکرم نے کہا مجھے فوراں اس کے پاس پہنچاؤ جبیل حکم کے لیے حاضر ہوئے پیغمبر نے اس سے کہا کم اے ملون یہاں سے اجا کم اجا یہاں سے اے ملون یہاں سے اجا اور تو ہمارے دوست داران کے دشمنوں کو جا کر بہکانا کیونکہ میں اور علی کے دوست تیرے خانسے میں آنے والے نہیں ہیں تیر کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سے ہی روایت ہے کہ قم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب قائم آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جو لوگ باگ کر جائیں گے آپ کے قدمت میں وہ قم کے لوگ ہیں سب سے پہلے قم اٹھ کر سب سے پہلے جو حاضری دیں گے وہ قم کے لوگ ہیں یہ یہ قم کی فضیلت ہے یہ قم کا شرف ہے سب سے پہلے حاضری دینے والے قم کے لوگ ہیں اور خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ بارہ سماد بھی فرماتے رہتے ہیں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حرم قانع کعبہ مکہ کی سرزمین اللہ کا حرم ہے مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے کوفہ یا نجف یا مسجد کوفہ یہ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا پھر آپ نے فرمایا مگر کوئی ہم اپراد اہل بیت کا حرم ہے ہم سب کا حرم قم ہے اور یہ قم وہی جگہ ہے یہاں تک کی الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تم پر کوئی بہت بڑی مسئیبت پڑے تو تم قم کی طرف چلے جانا کیونکہ وہاں پر فاطمیوں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر فاطمیوں کی حفاظت کا انتظام دعوند کریم کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ قم کی فضیلت ہے کہ کیونکہ